اسلام علیکم سعیدہ انفرومیٹیو چینل میں آپ کا ویلکم ہے آج میں آپ کے لئے ایک نیا ٹاپک اور ایک نئی ویڈیو لے کر رہی ہوں جس میں آپ نے جو ٹرائولنگ کرنی ہے جو بھی سمر میں ٹرائولنگ کرنا چاہتا ہے دبائی خاص طور پر تو یہ ویڈیو ان کے لئے ہے جو خاص طور پر دبائی ٹرائول کرنا چاہتے ہیں اور دبائی ٹرائول کرنے کے لئے کیا کے ریکوائرمنٹس ہیں اس ویڈیو میں میں آپ کو پوری بتاؤں گی تو پلیز آپ ویڈیو پوری انٹر کلاس بھی دیکھیں تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف آپ نے گورنمنٹ کی ویب سائٹ پر جا کے آپ نے یونیٹڈ آراب ایمیریٹس لکھنا ہے وہاں پہ آپ نے اس کی جو انٹری ریکوائرمنٹس ہے نا وہاں پہ چلے جانا ہے اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ ایک پیج کھل جائے گا اس پیج میں بہت سی چیزیں لکھی ہوئی ہیں لیکن ہم نے جانا ہے آل ٹریورس کی طرف تو آپ دیکھ رہے ہیں یہ پیج کھل گیا ہے اور اس میں آپ یہ ریڈ کر لیں ایک دفعہ تاکہ آپ کوئی پتا چل جائے کہ کیا ریکوائرمنٹس ہیں سب سے مین ریکوائرمنٹ یہ ہی ہے کہ آپ نے جانے سے پہلے ایک فارم ہے وہ فیل کرنا ہے وہ فارم فیل کر کے سبمیٹ کروانا ہے دوبائی دوبائی کی جو بھی وہ ہیلس ان سیفٹی کی ویب سائٹ ہے وہاں پہ یا ایپ پہ اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ وہاں پہ پہنچیں گے تو آپ کو صرف شو کرنا پڑے گا بارکوٹ اور وہ آپ کا انفرمیشن سکین کر لیں گے تو آپ ایزیلی جو ہے نا چیک آؤٹ ہو جائیں گے تو بیسکلی یہ انفرمیشن چیک آؤٹ ہونے کے لیے ہے کہ اس سے پہلے جو فارم فیل کرنا ہوتا ہے اس کی کیا ریکوائرمنٹ ہے تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ شو کر رہی ہوں اس جگہ پہ آپ نے کلک کرنا ہے یہ ویب سائٹ پہ کھل جائے گا اور ایک ہے ایپ اب آپ کی مرضی ہے آپ ایپ کے ذریعے اس کو فیل کرنا چاہتے ہیں فارم کو یا آپ ویب سائٹ پہ جا کے فیل کرنا چاہتے ہیں اس ٹوٹلی ڈیپینڈ آن یو میں آپ کو دونوں شو کر دوں گی یہ ہے ویب سائٹ پہ جب آپ اس لنک کو کلک کریں گے تو یہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی اور یہ ویب سائٹ پہ آپ نے جا کے اس کو فارم کو فیل کرنا ہے یہ کچھ اس طرح دیکھتا ہے تو جو دوسرا ہے آپ اس کو کلک کریں گے تو یہ آپ کو لے جائے گا آپ نے ایپ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے یہ جو ایپ کا لنک ہے میں نے آلڈی ڈاؤنلوڈ کر لی تھی تو آپ اس کو کلک کریں گے تو وہ آپ کو جو بھی آپ کا موبائل کا انڈرویڈ ہے یا ایپل کا ہے تو وہ اس میں اس کو اون کر دے گا جب آپ اوپن کریں گے تو پھر آپ نے انسٹال کر لینی ہے تو انسٹال کرنے کے بعد یہ کیسی دیکھتی ہے یہ ہے اس کا آئیکن اس طرح آپ کو دیکھے گا اس میں آپ ویزیٹر ہیں تو آپ ویزیٹر پر کلک کریں گے نیکس کریں گے تو وہ آپ کو اس پیج پر لے جائے گا جو پیج میں نے آپ کو ویب سائٹ پر اوپن کر کے دکھایا تھا میں ویب سائٹ سے اوپن کرتی ہوں اور ویب سائٹ سے اوپن کر کے اس فارم کو فیل کرتے ہیں پہلے صرف میں آپ کو پوری اس کی کیٹرگری دکھا دوں گی کہ انفرمیشن میں کیا ہے پسنجر ڈیٹیل میں کیا ہے کہ اس کنٹری سے وہ آپ ایک دفعہ چیک کر لینا اس کے بعد فارم کو فیل کریں گے فارم کو میں آلرہی فیل کر کے لکھوں گی کیونکہ اس میں آپ کی پرسنل انفرمیشن چاہی ہوتی ہے صرف آپ کو دکھانے کے لیے وہ میں فارم فیل کر رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو پتا چل جائے تو اب یہ جو پیج میں اس میں ویزیٹر کی انفرمیشن کی جو بریٹش پاسپورٹ ہولڈر ہیں وہ تھرٹی ریس کے لیے فری آفکورس کوئی ویزی کی فیس نہیں ہے آپ ادھر ائرپورٹ پہ جائیں گے وہاں پہ وہ آپ کا ویزی لگا دیں گے یا سٹیپ لگا دیں گے اور آپ تھرٹی دیز بعد واپس آ سکتے ہیں تو یہ ایک بہت اچھی انہوں نے سہولت نکال ہوئی ہے بریٹش پاسپورٹ ہولڈر کے لیے میرے شاہ سے اور بھی یورپین یونین کے بھی جو پاسپورٹ ہولڈر ہیں ان کے لیے بھی یہ سہولت ہے تو ادھر یہ بریٹش کی خاص طور پر بریٹش لوگوں کا شو کر رہے ہیں دبائی میں جانے کے لیے تو یہ میں آپ کو یہ پیج پورا دکھا رہی ہوں اند تک کہ اس میں کیا کیا انفرمیشنز ہے تاکہ آپ ایک دفعہ ریٹ کر لیں اور آپ کے لیے آسانی ہو جائے فارم فیل کرنے میں اور آپ کو نئیوں رولز ان ریگولیشن کے بارے میں دبائی کے پتا چل جائے گے کیا رول ان ریگولیشنز ہیں ایک اور چیز جب دبائی میں آپ اتریں گے تو آپ کے پاس تین ویکسینیشن ہونی چاہیے ورنہ ادروائز آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے تو یہ دیکھیں یہ پیج کھول لی ہے یہ ویب سائٹ پہ میں نے کھولا ہے تو اس پہ آپ دیکھیں یہ ساری انفرمیشن دی ہوئی ہے کہ آپ کو کیا کیا چاہیے اس فارم میں یا اس اپلیکیشن کو فیل کرنے کے لیے تو سب سے پہلے ہے اپلیکیشن انفرمیشن نیشنلٹی ہے نیم ہے فل نیم ہے ارابک میں نیم ہوگا وردو میں نیم آجے گا آپ کا جنڈر کیا ہے date of birth کیا ہے جو پاسپورٹ پہ ہے place of birth کونسی ہے آپ جس کنٹری میں بون ہوئے ہیں آپ کا اگر بریٹیش پاسپورٹ ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے بریٹیش لکھنا ہے آپ نے جس کنٹری میں آپ بون ہوئے ہیں پاکستان انڈیا افغانستان جو بھی ہے اور یہاں پہ جو نمبر ہے وہ آپ نے اپنا نہیں دینا آپ جس جگہ پہ جا رہے ہیں ان کا نمبر دینا ہے انہی کا ایڈرس دینا ہے arrival information کس طریقہ آپ جا رہے ہیں country کونسی ہے UK ہے لندن ہے پھر اس کے بعد vaccination information ہے ادھر آپ نے vaccination information دینی ہے تینوں کہ آپ کی کس country کی ہے اور vaccination type کونسی ہے پھر attachment information ہے پاسپورٹ کا image attach کرنا ہے آپ نے personal image اپنی تصویر attach کرنی ہے چھوٹے سائز کی جو انہوں نے سائز لکھا ہے اس کے مطابق اپنے تصویر آپ نے attach کرنی ہے وہ آپ download کر لیں یا on the spot آپ موبائل سے بھی کھینج کے اپلوڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ نے term and conditions کو accept کرنا ہے i'm not rovert پہ کلک کرنا ہے پھر آپ نے یہ information سینڈ کر دینی ہے چلے میں اب آپ کو application کی طرف لے کر جاتی ہوں میں نے already fill کی ہوئی ہے اور کچھ important information ہے جو میں آپ کو show نہیں کروں گی کیونکہ وہ personal information ہوتی ہے تو i don't think so کہ ہر ایک کو show کرنا لازمی ہے آپ صرف application دیکھیں کہ fill کیسے کرنی ہے اب جیسے ایدھے میں application fill کر لی ہے ادھر full name ہے country ہے female لکھا ہو date of birth ہے place of birth میں پاکستان ہے کیونکہ پاکستان میں بون ہوئے تھے تو پاکستان لکھنا ہے آپ نے ایمیل ایڈریس دینا ہے اس کے بعد آپ نے موبائل نمبر دینا ہے جہاں پہ آپ نے جہاں وہاں پہ پھر passport type کون سی ہے یہ میں لکھا ہو ہے ordinary type passport جو normal passport ہوتا ہے وہ ordinary ہوتا ہے passport number آپ نے دینا ہے passport number کا issue date دینی ہے passport number کی date دینی ہے یہ جساں دیکھ رہے ہیں اس میں different طرح پاسپورٹ دیپلمیٹک پاسپورٹ کون سا ہے میں نے ordinary پہ کلک کیا اس کے بعد arrival انفرمیشن پہ آج ہے اب arrival information میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ arrival information میں وہ آپ کی expected arrival date مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے کون سی date آپ ٹرائیول کر رہے ہیں اور کون سے airport پہ آپ ٹرائیول کر رہے ہیں کیونکہ خالی دبائی نہیں یہ سایول راستے ہے تو اس میں عبوز 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 سے airport آتے ہیں تو میں نے یہاں دبائی کو select کیا ہے اگر آپ عبوز 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 جگہ پہ آپ نے جانا ہے آپ نے کسی ریلیٹیف کی طرح جانا ہے یا ہوتل میں جانا ہے یا کسی کی طرف جانا ہے تو آپ اس کا عبوز کونسی ڈیٹ پہ ویکسنیشن کروائی ہے وہ ساری آپ ڈیٹ لکھیں گے تین ڈیٹ وغیرہ لکھی ہوئی ہے دیکھیں میں آپ select کر دکھاؤں گے کہ یہ کیسے select کرنی ہے ریٹ سائیڈ پہ چھوٹی کلینڈر دیا ہوئے وہاں پہ select کرنا ہے وہاں پہ آپ پہ جا کے date month select کریں گے تو آپ کو یہاں پہ آپ کا سارا لکھا ہوا آ جائے گا اب آپ نے جان ہے اٹیچمنٹ انفو کی طرف میں نے آلیڈی اٹیچمنٹ اٹیچ کر لی ہوئی ہے تو پاسپورٹ کا image آپ اٹیچ کریں گے پاسپورٹ سائز تصویر آپ اٹیچ کریں گے یہ فوٹو ہوئے تو آپ سکین کر لیں یہ ساری options available ہیں پہلے two جو compulsory باقی جو نیچے دو ہے وہ optional ہے کہ آپ اٹیچ کرنا ہے تو ٹھیک ہے نہیں کرنا تو آپ کی مرضی ہے یہ جس طرح پہ درمیان میں delete کا button win بن ہو ہے اس کو آپ delete کر کے دوبارہ سے upload کر سکتے ہیں اب یہ پہ آپ ڈیکلیریشن دینی send کی option کو press کرنا ہے جب send کی option کو press کریں گے تو آپ کو ایک email آ جائے گی email آ جائے گی کہ آپ کے email address پہ جو اس کا barcode ہے وہ آپ send کر دیں گے وہ barcode آپ immigration کے جو desk ہے اس پہ آپ show کرنا پڑے گا کہ وہ آپ سے پوچھے کہ جو barcode ہے آپ نے form fill کر لیا ہے تو وہ آپ سے مانگے گی کہ barcode دکھائے دیں form fill کرنے کے بعد یہ کچھ اور links ہے کوئی information لینا چاہتے ہے ویزا apply کرنے کے لیے تو یہ اس کی information دیوی ہے اگر آپ پڑھنا چاہتے تو آپ klik کر پڑھ سکتے ہیں اب میں آپ جی ویل پر دکھاؤں گی جو ان کی ایمیل آئی ہے اس میں یہ barcode ہے دکھانا ہے دبائی ایرپورٹ دیکس پہ میں جتنے بھی یہ links ہیں یہ آپ دسکرپشن بلو میں ڈال دوں گی آپ سے klik کر کے سار information لے سکتے ہیں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو please like and subscribe for more videos اتنے دیر کے لیے take care اللہ حافظ دعاوں کے درخواست